اس کے کام دیکھے در آپ ہزمنٹ اوپر در آپ نے کام سے گئے ہیں چھت پہ تو ان کی آواز سنکے یہ ایسا بے چین ہو جاتا ہے بس زیادہ وہ انہی کا یہ مطلب لک آفٹر وہی کرتے ہیں میں بھی کرتی ہوں غیر تو لیکن یہ دیکھیں آپ ماؤں ماؤں کے میں اوپر جانا یہ دیکھیں اور یہ ماشاءاللہ اس کو دیکھیں ہائی اللہ بلی شید کی خالہ ہے دیکھو کیا ہونے والا ہے یہ وہی صحابی ہے یہ آپ ہمارے جگنوں کے کام دیکھیں شوپر اس کو گھر میں کوئی بھی نظر آئے نا اب تو اتنی اتیاد کرنی پڑتی ہے تو یہ اپنا شوپر میں مو دیکھ لیتا ہے اور جھلمل بیچاری اس کو دیکھتی رہے گی اور یہ دیکھیں یہاں اس کی لڈٹرے ساف کی ہے نئی اس کی جو سینڈ ہے آج خوشبو والی لے کر آئے ہیں تو میں نے کہا چلے میں اپنے وائٹی فیملی سے شیئر کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ ہماری تیاری بھی ہو رہی ہے کیونکہ ابھی تھوڑے دیر پہلے اعلان ہوا ہے کہ روزہ ہے کل انشاءاللہ تو ہم بھی ویسے یہی میں بچے کہہ رہے ہیں کہ ماما اس طرح ہوتا ہے ورنہ پچھلے سال تو عید پر بھی اسی طرح ہی ہوا تھا اور اس دفعہ بھی اسی طرح نہیں لیڈ یعنی کہ سب آپ اپنے کام کر کر آکے پھارا ہو گئے ہو لیکن چلے ہر چیز میں اللہ تعالی کی بہتر آئی ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ ہمارے جو ہیں جگنو جھرمل یہ بھی کام کروا رہے ہیں ساتھ ساتھ اور یہ آپ جگنو کو دیکھیں یہ جگنو سال ویسے ہی فری ہو گئے ہیں اس نے کہلو جی میرے لئے نئی چیز آئی ہے ہاں جو بات دو صحیح بات ہے صحیح بات ہے بلکہ میں نے ابھی اپنی بھابی کو کال کی تھی تو میں نے سب کو رمضان کی مبارک بات دی تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میں آٹا گوند رہی ہوں ظاہر ہے کیونکہ سب بڑے ریلیکس تھے کہ اتنی دیر میں تو اعلان نہیں ہوتا لیکن اب ہو گیا ہے تو فڈا 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 تیاریاں ہو رہی ہیں جگنو پشکانا ہے جگنو آپ نے کیا کرنا ہے پشکیے جگنو اور جھلمل تو پریشان ہی ہو گئے ہیں اور شاہ جی ہاتھ کیا کرتے ہیں دوبارہ بتائیے میں نے کہہ رہاں برانہ منانا چیز میں کی ہے پشکی باہر گرہ 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 کی جی نہیں ایسا نہیں کوئی بات نہیں جتنی مرضی مہنگی ہو لیکن آپ نے ادھر ہی کرنی ہے عوض باللہ امن شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری تمام بائیٹی فیملی اور مسلمانوں کو پہلا رمضان بہت بہت مبارک ہو ٹائم آپ اس ٹائم دیکھیں کیا ہو رہا ہے پہلے سہری پہلے سہری بہت بہت مبارک ہو جی بالکل بلکل بلکل کیونکہ آج تو ابھی پہلا دن ہے ابھی ذرا آواز بھی نہیں کر رہی ہے اور عادت بھی نہیں ہے اور دوسری یہ بات ہے کہ اتنی لیٹ تو بالکل اعلان ہوا تو بالکل ہلکی پلکی ویسے بھی ہم اپنی سہری جو ہوتی ہیں دہی میں گھر میں جم آتی ہوں لیکن رات کو تو بازار سے ہی لے کر آئے اور کل میری بیٹی نے یہ چکن کورما بنایا تھا تو اور ساتھ اس نے یہ پروٹے بنا لی ہیں تو اسی سے ہم سہری کریں گے اور انشاءاللہ طرح اپنا پہلا روزہ رکھیں گے اب جو ہے باسکٹ وہ چھوٹی ہو گئی ہے بلکہ پچھلے ہفتے کی بات ہے ان کو ہم نے بند کیا میرے بیٹے کی آنکھ کھلی تو وہ بیٹے کے سینے کے اوپر کہ ماما میں نے تو انہیں بند کر دیا ہے اب وہ ماشاءاللہ اتنے بڑے ہو گئے کہ وہ خود ہی جو باسکٹ کا ہے وہ کھول لیتے ہیں اور باہر آ رہتے ہیں میں نے کہا بیٹے یہ تو کام ٹھیک نہیں ہے اب ان کے لئے پیارا سا ہم نے پجرا لے کر آئے ہیں وہ بھی بھی آپ کو دکھاؤں گی اس میں اب سلاتے ہیں یہ بھی اب اٹھ کے پہلی سہری جو ہے وہ کھا رہے ہیں وہ ہماری آوازیں آئیں تو وہ کر رہے تھے میاؤ میاؤ کے ہمیں اٹھاؤ اور ہم نے بھی جو ہے اپنے کھانا پینے اور ان کو ساتھی بھوک لگ گئی ہے ان کو بھی سہری کروا رہے ہیں ہاں ان کو بھی سہری کروا رہے ہیں ہے افتاری ٹائم اور آپ نظرہ میرے چولے کو اگنور کی رہے گا اور اس ٹائم پہ تو ایسے کام ہونے ہوتے ہیں ساست میں نے پکوڑے بھی بنا رہی تھی اور دودھ بھی رکھا ہوا تھا کہ دودھ کو میں بوائل کر لوں ساتھی دودھ صاحب بھی باہر تشریف لے ہیں اور ساتھی پکوڑے بھی بھر رہے تھے اس ٹائم میں تو آپ کو پتہ ہے یہ کام لازمی ہونے ہوتے ہیں کہ بس کچن میں نہ ہلچل سی مچی ہوتی ہے اور ویسے بھی پہلا روزہ تھا اور یہ میری بیٹی نے بھنیا بنائی تھی تو بس آر اس طرح کی ہم نے ہلکے پھلکی افتاری کی مکس سبزی کے پکوڑے تھے اور ساتھ ہم نے فروٹ چارٹ بنا لی تھی اور زیادہ احتمام تو ہم نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد میرے ہزبنڈ اور بچوں کو اور مجھے بھی ہم سب کو یہ ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھائیں تو اس لئے افتاری ہم ہلکے پھلکی کرتے ہیں لیکن آج تھوڑے سے پکوڑے ہم نے بنا لیے انشاءاللہ جیسے رہ سے جو روز کی روٹین ہوگی میں آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ یہاں شاہ جی فروٹ چارٹ بنا رہے ہیں بیسے تو خید ماشاءاللہ میری ہیل بہت کرواتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ 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 ان کو صحیح دے تو رنزان میں اور خاص دور پر جرہ ہولتا ہے کہ جرہ تھوڑا سا برڈنس ہوتا ہے ایک جرہ ٹائم کو ہوتا ہے تو جلو کہ لائے الماس میں آپ کے ساتھ جو بھی ہے کروا دیتا ہو تو آج ہم فروٹ چارٹ میں گھر میں جو رو تھوڑے تھوڑی چیزیں پڑی ہوئیں تھیں میرا خیال ہے ہر گھر میں یہی روٹین ہے یہی کچھ ہے چھوٹی تھوڑی سی سٹوبری تھی چھوڑی سی کیوی تھی میں نے کہا چلے رنبرگی فروٹ چارٹ کھائیں اللہ کے نمتوں کا شکر ادا کرے الحمدللہ اس نے جیسا جس حال میں رکھا میرے فروردگار کا شکر ہے لاکھ لاکھ اور یہ تو مہینہ بھی اتنا خوبصورت ہے رحمت اور برکتوں والا ہم سب جتنی اس میں نیکیاں سمیٹ سکے سمیٹے مجھ سمیت اللہ تعالی سب کو نیک کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین اب بولو اور یہ دیکھیں ہم کچن میں ہیں بتانی آج کی حیران پریشان ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں بتانی اس ٹائم ان کو کیا ہوگیا یہ کھوئی تن کی بھاگ دور لگیوئی اتنا نہیں کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس کا سرے در کچن میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں ملکہ جب لو آپ بھی اس ٹائم دعا مانگو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہی ہمارے کے شخص ہوتے ہیں اپنے بندے کے لیکن یہ وقت ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندوں کی ضرور سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم اس سکتی عبادات کو قبول کرمائیں ہم ان ایک کام کرنے کی توفیق دیں ہمارے لئے یہ آسانیہ کریں